آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل نیپ کا شہباز شریف کو مزید ریمانڈ لینے کا فیصلہ شہباز شریف کو آج احتساب عدالت پیش کیا جائے گا احتساب عدالت میں رینجرز کی بھاری نفری تائینات کر دی گئی عدالت کو آنے والے راستے خاردار تارے لگا کر بند کر دیے گئے عام افراد سائلین کا جنیشل کمپلیکس کے اندر داخلہ بھی بند کر دیا گیا شہباز شریف کا ایک روزہ رہداری ریمانڈ بھی لیا جائے گا اپوزیشن لیڈر کو آج قومی اسمبلی کے جلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد لے جایا جائے گا پنجاب کی بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر رکھار پچھار تمام ازلا کے ڈیپٹی کمیشنرز تبدیل کر دیے گئے کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق کا تبادلہ سالحہ سعید ڈیپٹی کمیشنر لہور تائینات عمران خوریشی کو ڈائریکٹر لہور رنگ روڈ آثورٹی لگا دیا گیا ادنان ارشد اولک ایڈیشنر سیکیٹری ہوم مکرر گولام سگیر شاہد کو ڈیپٹی سیکیٹری محکمہ سپیشل ایڈکیشن لگا دیا گیا ندیم عباس بھنگو ایڈیشنر سیکیٹری ریونیو بورڈ مکرر رزوان نزیر کو ڈیپٹی سیکیٹری محکمہ پور تائینات کر دیا گیا پولیس کلچر تبدیل کرنے کے لیے پنجاب پولیس میں بھی تبدیل ایڈی پیوز اور آر پیوز کے بڑے پیمانے پر اکھار پچھار ڈی آئی جی زلفکار حمید سی سی پیو لہور تائینات وقاس نزیر ڈی آئی جی آپریشنز لہور لگا دیا گیا ڈاکٹر اینام وحید کو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لہور بنا دیا گیا وسیم سیال آر پیو ملتان سوہیل حبیب تاجک آر پیو بہاور پور تائینات بلال صدی کمیانہ آر پیو شیفو پورا سید خورم علی آر پیو سرگودہ مکرر تاریخ عباس قریشی آر پیو گجنا والا لگا دی گئے پنجاب اسیمبلی کے سپیکر ہاؤس میں پوری سرار آتشتگی کرسیاں بیڈ سمیت فرنیچر اور دیگر سامان جل کر راک آگ سے دیواروں اور جھت کو بھی شدید نقصان پہنچا دوپہر کو لگنے والی آگ پر ریسکیو نے ایک گھنٹے کی کوششوں سے کابو پایا چیف سیکیورٹی آفیسر کی درخواس پر تھانا ریس کوٹس میں ریپورٹ دلج سپیکر ہاؤس پر تہال سابق سپیکر رانا محمد اقبال کا قبضہ رانا اقبال نے سرکاری گاڑی بھی دو روز قبل واپس کی سپیکر ہاؤس سابق سپیکر کے تین بیٹوں کے زیر استعمال ہے سپیکر ہاؤس لیسکو کے پندرہ لاکھ روپے بل کا بھی نادہ ہندہ ہے نئے سپیکر چودری پرویز علاہی کا انتخاب سولہ آگسٹ کو ہو گیا تھا سابق سپیکر نے رہائش کا نا چھوڑی مولانا فضل الرحمن کی گرینڈ اوپوزیشن کی تشکیل کے لیے کوششیں تیز جاتی عمرہ میں سابق وزیراعظم نواز شریف سے دو گھنٹے طویل ملاقات نواز شریف نے اے پی سی میں شرکت سے انکار کر دیا مسلم لی کا عالی سطح کا وفت آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرے گا نواز شریف سے ملاقات میں اے پی سی پر اتفاق رائے پایا گیا روپے کی قدر کم ہونے سے مہنگائی میں بے تہاشا اضافہ ہو چکا اسرائیلی تیارہ پاکستان آنے کی آدھی تصدیق قومان نے کر دی پہلے ہی کہا تھا کہ عمران خان کے آنے سے یہودی لووی مدھارک ہوگی مولانا فضل الرحمن کی کریم پاک میں میڈیا سے گپتگو بولے سود کی لانت ختم یہ بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا عبدالعلیم خان نے مولانا فضل الرحمن کو بی جمالو کا کردار قرار دے دیا پہلے نواز شریف اب زرداری سب چوروں کو ساکھ ملا رہے ہیں احتجاج دل گردے کا کام ہے اور پوزیشن ماحول اچھا رکھنے کے لیے تعابون کرے پیسے کھانے کے لیے پٹوار کھانے بنائے گئے بتائیں یہ پٹوار کھانے کس حیثیت سے کام کر رہے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس عدالت کو مطمئن نہ کرنے پر چیف اسٹیبلشمنٹ کمیشنر اسلام حیات کی سرجنش ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کو تلق جال سازی سے زمین ہتھیانے والے پٹواری سپریم کورٹ سے گرفتار انصاف ملے وال متاثرین کے چیف جسٹس کے حق میں نہ رہی گنج بکش فیضی عالم حضر نور خدا سید علی بن عثمان الحجویری الواروف حضرت داتا گنج بکش کا ارس مبارک چیف جسٹس سپریم کورٹ ساکم نصار نے مزار پر چادر پوشی کر کے تین روزہ تقریبات کا آغاز کیا قرآن خانی ذکر و اذکار محافل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور فیضا درود و سلام کی صداو سے مؤقت جو رونکے اور برکتیں داتا دربار پر ہیں وہ مقبرہ جہانگیر پر نہیں لہور پر بزرگان دین کی رحمتیں ہیں ہمیں ملک سے پیار کرنا ہے پاکستان آج ٹیک اوپ کر رہا ہے بہت جلد ترقی کی منازل تیہ کر لیں گے ڈیم کی تعمیر جنوری میں شروع ہو جائے گی چیف جسٹس کی داتا دربار پر میڈیا سے گفتگو دربار انتظامیہ نے چیف جسٹس کو کتابوں کا تحفہ دیا لوگوں نے فنڈز کے لیے اتیاد دیئے زائرین کی بڑی تعداد کی داتا دربار پر آمد اکیدت مندوں کی ڈھول پر دھمال دودھ کی سبیلے لگ گئیں صبح وزیر وقاف سید سید الحسن نے افتتاہ کیا لنگر کا بھی وسیع انتظام صبح وزیر میہ اسلام اقبال اور مشیر وزیریالہ اون چودری کی داتا دربار پر آمد مصطفی لنگر خان نے کا افتتاہ کیا گیا حضرت داتا گنج بکس کے 975 ارز کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامہ داتا دربار جانے والے تمام راستے کنٹینرز لگا کر بند سی ٹی سی ٹی ٹی وی کیمرہ سے نگرانی کی گئی تین ہزار پولیس حلقار ڈیوٹی دیں گے فضائی نگرانی بھی ہوگی زائرین کو مکمل تلاشی اور ووک تھرو گیٹ سے گزرنے کے بعد درمار میں جانے کی اجازت دی جائے گی پنجاب پورٹ آرٹی کے عملے کی بھی ڈیوٹیاں زائرین کے لیے لگائی گے سبیلی اور لنگر کا معاینہ عبدالعلیم خان کا اپنی جیب سے داتا دربار میں مسافر خانہ بنانے کا اعلان کہتے ہیں مزار پر آنے والے تین سو زائرین کو رہائش اور خانہ فری دیا جائے گا شہر میں دیگر مقامات پر بھی لڈی اے کے تاب ان سے چار مسافر خانے بنائے جائیں گے منصوبے پر جلد از جلد کام شروع کیا جائے گا پاکستانی نیاد برطانوی باکسر آمیر خان لہور پہنچ گئے آج داتا دربار پر حاضری دیں گے آمیر خان غیر ملکی پرواز سے برطانیہ لہور پہنچے آمیر خان نے پرواز میں کرکٹر حضر علی کے ہمرا تصویر بھی بنائی ملکی تاریخ میں پہلی بار شام کو فیملی عدالتیں لگیں گے چیف جسیس ہائی کورٹ انبار الحق کا شام کے اوقات میں بھی عدالتیں لگانے کا فیصلہ تین نیومبر کو افتتاح کریں گے بچوں سے متعلق کیسز کی سامات کی جائے گی بجلی چوروں کے خلاف گھیرہ تنگ ٹاسپورٹس متحرک بجلی چوروں کے ساتھ نائدہ ہندگان سے بھی ریکاوری کی جائے گی انڈسٹری اور بڑے کمرشل ساریفین کے میٹر چیک کیے جائیں گے سرکاری ہسپتالوں میں ناکس سیکیورٹی کے باعث ڈاکٹرز اور مریضوں کے لواہکین میں لڑائی جھگڑے معمول بن گئے نیو ہسپتال میں مریض کے لواہکین کا ڈاکٹر پر تشدد لہورڈ نیوز نے واقعی کی سیڈیوی پھوٹیج حاصل کر لی فیروزپور روڈ پر کذاف اسٹیڈین کے قریب تیز رفتار گاڑی نے ایک شخص کو کچل ڈالا ریسکیو عملے نے زخمی کو طبیم داد کے لیے جناح سپتال منتقل کر دیا تیز رفتار گاڑی پھوٹ پات کروس کر کے دیوار سے جا ٹکرائی چوری کرنا مگر مال روڈ پر نہیں مبینہ موبائل چور پہلے شہریوں کے ہتھیں چڑھا پھر پولیس اہلکاروں نے ہاتھ ساف کیے شہری کی گاڑی سے موبائل فون چورانا مہنگا پڑ گیا ایلیٹ فورس کے اہلکاروں کی ملزم پر تشدد کی ویڈیو لہار نیوز پر قائدی ازم ٹروفی کیکٹ ٹورنمنٹ دوسرے کورٹر فائنل میں حبیب بینک نے سوئی سوردن گیس کی ٹیم کو شکست تیری سینئر کومک ریکٹر بھی ڈومیسٹک ٹورنمنٹ میں ایکشن میں نظر آئے اور نشات ہٹیل گل بھگ نے بچوں کی ویڈر کلیکشن مطاری پرنگارنگ فیشن شو نننے موڈلز نے ریم پر خوب دائی دکھائیں